قرآن پاک میں اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل اس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے ایوکم احسن عمل کہ تم میں احسن عمل خوبصورت کام کس کے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احسن عمل یا اچھا کام کونسا کام ہے احسن عمل کی تعریف کیا ہے احسن عمل کے لیے دو شرائط کا ہونا بہت ضروری ہے نمبر ایک کہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو اور نمبر دو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو تو گویا جس عمل میں اخلاص نہیں وہ عمل اچھا نہیں ملاوت والا کام اللہ کو پسند نہیں اور اسی طرح اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا کوئی کام خواہ وہ کتنا ہی بڑا کام ہو وہ بھی اس کو پسند نہیں اس لیے کہ اس کے نظر میں اسوہ حسنہ خوبصورت نمونہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے یعنی اخلاص یا حسن نیت کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے اخلاص کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے خے لام صاد اس کا روٹ ہے اردو زبان میں بھی ہم اس مادے سے نکلے ہوئے بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں مثلا خالص مخلص خلوص وغیرہ تو اخلاص کا معنی ہوتا ہے کہ انسان اپنی گفتگو اپنے عمل اپنی جد و جہد اپنی دوڑ دھوک ان ساری چیزوں کو اللہ کی رضا کے تابع کر لے وہ اپنے جسم سے اپنے مال سے اپنی صلاحیتوں سے جو بھی کام لے اس میں سب سے پہلے یہ دیکھے کہ کیا یہ کام ہم میرے خالق میرے محسن کو رازی کرے گا خوش کرے گا یا ناراض کرے گا یہ سوچنا کیوں ضروری ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ جس نے ہمیں یہ سب کچھ دے رکھا ہے اگر ہم اس کی خوشی کو مدد نظر نہیں رکھتے تو ہم نہایت ناشکر پن کا ثبوت دیتے ہیں اس نعمت کا صحیح حق ہی ادا نہیں کرتے لہٰذا اپنے ہر کام میں اپنے خالق اور مالک کی مرضی کو مدد نظر رکھنا سبحانو تعالی نے ہمیں اس کا حکم بھی دیا ہے ارشاد باری تعالی ہے قل انہ صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبدالک امرتو وانا اول المسلمین آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینہ اور میرا مرنہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے بہلا فرما بردار ہوں مسلمان ہوں تابدار ہوں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والا ہوں یعنی اللہ کی رضا پر راضی ہونے والا ہوں تو گویا خواہ ہماری جسمانی عبادات ہوں جیسے نماز یا مالی عبادات ہوں جیسے قربانی یا ہماری زندگی ہو جینے کے سامان ہوں محیائی یا موت کے سامان ہوں مماتی یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُو إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اور انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں گویا صرف نماز نہیں تمام عبادات اللہ کی خوشندی کی خاطر ہونی چاہیے نہ کہ لوگوں کو دکھانے کی خاطر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور میں اللہ کی رضا بھی چاہتا ہوں اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ لوگ میرے کام کو دیکھیں یعنی لوگوں کی رضا بھی چاہتا ہوں یا لوگوں کی پسند کو بھی مدد نظر رکھتا ہوں تو میرا یہ کام کیسا کام ہے تو آپ خاموش رہے حتیٰ کہ وہی نازل ہوئی فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحْدَا کہ جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے یعنی جو کام اللہ کے لیے کر رہا ہے اس میں پھر انسانوں کی رضا یا انسانوں کی خوشنودی یا انسانوں کا دکھاوا شامل نہ ہو اور کوئی عمل اس وقت تک نیک عمل کہلا نہیں سکتا جب تک کہ اس کے لیے اس شرط کو پورا نہ کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَ الْعَامَالُ بِنْ نِيَّاتِ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اگر نیت درست نہیں تو عمل بھی درست نہیں اور اگر نیت اچھی ہے سوچ اچھی ہے اللہ کی رضا مطلوب و مقصود ہے تو اس عمل کی خواہ وہ چھوٹا سا عمل ہی کیوں نہ ہو اس کی قدر و قیمت کئی درجے بڑھ جاتی ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کو خالص کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ تو بال المخلصین خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا کام محض اللہ کی رضا کے لیے خالص کرتے ہوئے کرتے ہیں اس کے برعکس اگر کوئی شخص بد نیت ہوتا ہے بظاہر نیکی کا بہت بڑا کام کرنا ہے لیکن مقصود اس کا دنیا کی شہرت کمانا ہے یا لوگوں کو خوش کرنا ہے یا لوگوں میں شہرت پانا ہے تو ایسا عمل اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول نہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کاموں کو ناپسندیدہ قرار دیا اور قرآن پاک میں ایسے کاموں کو منافقین کے کام بتائے گئے ایسا کرنا دراصل ریاکاری کہلاتا ہے یعنی بظاہر ایک نیک کام کرنا لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ کام اللہ کی خاطر ہے حالانکہ وہ اللہ کے لیے نہ ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو تو ایسے کام کو ریاکاری والا کام کہیں گے دکھاوے کا کام کہیں گے اور یہ صفت مومنین کی نہیں ہوا کرتی منافقین کی ہوتی ہے ایسا کرنے والا دراصل دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور کوئی بھی شخص اللہ تعالی کو دھوکہ نہیں دے سکتا قرآن پاک میں آتا ہے کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ ان کو دینے والا ہے یعنی اللہ تعالی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اور جب وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو سستی کے مارے یعنی نماز کو ان کا دل نہیں چاہتا اور وہ دکھاوا کرتے ہو جاتے ہیں یعنی کبھی پڑھ بھی لیتے ہیں تو صرف یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہاں ہم بہت نماز پڑھتے ہیں اور وہ اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتے یعنی نماز کے دوران بھی وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے وہ ادھر ادھر دنیا کی باتیں سوچ رہے ہوتے تو اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ انسان کی ساری عبادات اللہ کے لیے خالص ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا ان اخو فما اخافو علیکم الشرق الاسخر کہ جس چیز کے بارے میں میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں کہ تمہارے اندر آجائے گی فرمایا وہ دکھاوا ہے ریاکاری ہے قیامت کے دن اللہ تعالی جب لوگوں کو ان کے عمال کی جزا دے گا تو ریاکاروں کو کیا فرمائے گا کہ جن کی خاطر تم نے یہ کام کیے تھے یا جن کو دکھانے کے لیے سب کچھ کیا تھا یہ تم انہی کے پاس لے جاؤ اور ان سے ان عمال کا بدلہ پاؤ کیونکہ میرے پاس تمہارے لیے ان عمال کی کوئی جزا نہیں کیونکہ یہ کام تم نے میرے لیے کیے ہی نہیں ہے تو یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک اچھا کام کرتا ہے اللہ کی خاطر کرتا ہے چھپا کے کرتا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو پتا چل جاتا اور لوگ تعریف کرنے لگتے ہیں اس پر ایک شخص کو بہت پریشانی ہوئی اور اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اچھا کام کرتا ہے اور اس کو چھپاتا بھی ہے لیکن جب وہ لوگوں کو پتا چل جاتا اور لوگ تعریف کرنے لگتے ہیں تو دل خوش بھی ہو جاتا ہے تو کیا ایسے شخص کا عمل برباد ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں لہو عجران ایسے شخص کو دگنا عجر ملے گا عجر السر اس کام کو چھپا کے کرنے کا عجر وہ عجر الالانیہ اور اس کے ظاہر ہو جانے کا عجر یعنی اس نے چھپا کر کیا لیکن جب وہ لوگوں کو پتا چل گیا تو لوگوں نے بھی اس کو دیکھ کر اچھے کام کر لیے وہ ظاہر ہو گیا تو اس کو اس بات کا بھی عجر مل گیا اسی طرح ایک اور شخص کو بھی ایسی پریشانی ہی اس نے بھی پوچھا کہ اگر انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے لیکن وہ لوگوں کو پتا چل جاتا اور لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو آپ نے فرمایا تل کا آجل و بشر المؤمن یہ مؤمن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے یعنی اخلاص بھرے عمل کا صلح اللہ تعالی آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کی نیکی تقوی پارسائی علم ہر چیز جانی اور پہچانی ہوئی ہے کہیں جا رہے تھے تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ان سے ملنے کے لیے آگے بڑھے ایک شخص جو سارا نظارہ دیکھ رہا تھا وہ دیکھ کر کہنے لگا یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر سے بہت محبت ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پھر اس کی اچھی تعریف کو دنیا میں اتار دیتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا میں رسوہ کر دے یا دنیا میں اس کی نیکی اور خیر اور بھلائی جو ہے اس سے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچے وہ پھر اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی نیک نامی عطا کرتا ہے اس کے مطلب نہیں کہ انسان نیک نامی کے لیے کام کرنا شروع کر دے کام اللہ کے لیے کرے لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنی رحمت سے اس شخص کو نیک نامی عطا کر دیتے ہیں اور یہ بات ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کے لیے پریشان رہتا ہے کہ کہیں اس کا عمل ضائع نہ ہو جائے اور بعض وقت ہم جتنے بھی کوشش کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے حضرت ابو موسیٰ آشری کہتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو اتقوہاد الشرک اس شرک سے بچو یعنی ریاکاری کے شرک سے فَإِنَّهُ أَخْفَ مِن دَبِي بِنْنَمْل کیونکہ یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ چھپ کے داخل ہو جاتا ہے یعنی جس طرح چونٹی چلتی تو پتہ نہیں چلتا آپ کے کپڑوں پر چل گئی بعض وقت جسم پر پتہ ہی نہیں چلتا تو اسی طرح بعض وقت انسان کی نیت خراب ہونے لگتی بساً لنے لگتی انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوا تو ایک شخص نے کہا وَكَيْفَ نَتَّقِهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے اس سے بچیں یہ تو بڑا مشکل ہے کہ جس چیز کا میں ادراک ہی نہیں ہوتا پتہ ہی نہیں چلتا اس سے کیسے بچیں تو آپ نے فرمایا قَالَ قُولُو آپ نے فرمایا کہو اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنُنُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَخْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ اللہم اے اللہ اِنَّا نَعُوذُ بِكَ بے شک ہم اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں مِنْ أَنُنُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا کہ ہم کسی بھی چیز کو تیرا شریک ٹھہرائیں نَعْلَمُهُ جسے ہم جانتے ہیں وَنَسْتَخْفِرُكَ اور ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں لِمَا لَا نَعْلَمُهُ اس شرک پر جسے ہم جانتے نہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تو حقیقت یہ ہے کہ انسان ہر دم اللہ کی مدد کا محتاج ہے اور ایسی تمام برائیوں سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جب اللہ کی مدد ہمارے شریک حال ہو اللہ تعالی ہمیں اس سے نوازے اگر کوئی سوال اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں جب سب آپ ہمیں بتائیں گی کہ ریاکاری میں اور منافقت میں کیا فرق ہے منافقت کی تو کئی علامات بتائی گئی ہیں بنیادی طور پر ریاکاری جو ہے وہ اخلاص کے منافع ہے اور منافقت جو ہے وہ بھی اخلاص کی زد ہے منافق شخص اللہ تعالی کے ساتھ جب اپنا معاملہ صاف نہیں رکھتا تو لوگوں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ اخلاص پر مبنی نہیں ہوتا منافقت میں تو جھوٹ بدہدی امانت میں خیانت یہ تمام چیزیں آتی ہیں اور یہ تمام صفات اسی شخص کی ہو سکتی ہیں جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو اور خدا کا خوف اخلاص ہی سے پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کے اندر یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں تو اس بنیاد پر وہ ان تمام چیزوں سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے جو منافقت کے اندر آتی ہیں نیت کا تعلق انسان کے دل سے ہے اور دل کی حالت کبھی ایکسا نہیں رہتی تو اس عامل میں اکثر اوقات نیت بدلتی رہتی ہے تو کیا سارے عامال ضائع ہوتے رہتے ہیں اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالی سے اچھی توقع رکھنی چاہیے اچھی امید رکھنی چاہیے یا آپ نے درست فرمایا کہ دل ایک حال میں نہیں رہتا بدلتا رہتا ہے آپ اچھی نیت کرتے ہیں اور ابھی کام مکمل نہیں ہوتا کہ نیت بھی ساتھی بدلنے لگتی ہے تو اسی صورت میں مایوس ہونے سے بچیں اور اللہ تعالی سے خیر کی توقع رکھیں اور جو ہی احساس ہو کہ نیت میں کچھ فرق آنے لگا ہے پھر پلٹ آئیں توبہ کا مطلب ہی پلٹنا ہے بار 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 پلٹنا ہے کیونکہ جب انسان کسی جگہ پر پسلتا ہے تو پھر وہیں بیٹھ نہیں جاتا بلکہ پھر سنبھلتا ہے تو نیت کی پسلن کا شکار ہو کر بھی انسان کو ساسا سنبھلتے رہنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنے سے انسان کافی حد تک اس پر کابو پا لیتا ہے اگرچہ اتنا آسان نہیں سفیان سوری کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے جس چیز کے کرنے میں مشکل پیدا ہوئی یا جو مجھے مشکل لگی وہ نیت کی درستگی تھی یعنی بہت سے برائیوں پر کابو پا لیا لیکن نیت کی اصلاح اس پر سب سے زیادہ محنت کرنا پڑی اور یہ نیت کی درستگی انسان کو ایک باشور انسان بناتی ایک الیرٹ انسان بناتی جو ہر وقت چکننا رہتا ہے محتاط رہتا ہے ضرورت مند لوگوں میں اگر غیر مسلم آ جائیں تو کیا اس میں بھی ہمیں اللہ کی رضا کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی نیت خالص رکھنی چاہیے جی ہاں انسان نیکی خواہ کسی مسلمان کے ساتھ کرے یا غیر مسلم کے ساتھ کرے کسی انسان کے ساتھ کرے یا جانور کے ساتھ کرے اپنے کے ساتھ کرے یا پرائے کے ساتھ کرے دوست کے ساتھ کرے یا دشمن کے ساتھ کرے بھلائی کسی کے ساتھ بھی جب انسان کرتا ہے تو اس بھلائی کو اللہ کی خاطر کرنا چاہیے کسی انسان پر احسان جتانے کے لیے نہیں کیونکہ احسان جتانا نیکی کو ضائع کر دیتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا احسان جتا کر عذیت دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو تو احسان جتانا یعنی نیکی کرنے کے بعد بار بار احساس دلانا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت کچھ کیا ہے اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ بھی بھلا کریں اللہ ہی کی خاطر کریں اس کی جزا کی توقع اسی سے رکھیں ڈاکٹر صاحب نے مجھے پوچھنا تھا کہ اگر کسی کو سکھانے کے لیے نیکی کی جائے تو اس میں پھر کس طرح اپنی نیت پر کنٹرول کیا جائے یعنی صدقہ کی ترقیب دینا ہے تو اس کے سامنے ہم کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ نیت پر کنٹرول چھپی ہوئے نیکیوں میں آسان ہوتا ہے لیکن جو کام ظاہرن کیے جاتے ہیں انہوں میں مشکل ہوتا ہے اور یہ بھی ایک ضرورت ہوتی کہ انسان کو بعض کام ظاہرن کرنے پڑتے ہیں ہر کام تو آپ چھپکے نہیں کر سکتے آپ کسی غار میں جا کے چھپ نہیں سکتے آپ کو دنیا میں رہنا ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو ایسی صورت میں انسان حد تلوسہ اپنے آپ کو یاد دہانی کراتا رہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم دکھا کے بھی صدقہ دو تو وہ کتنا اچھا ہے دکھانے سے براہ ریاکاری کر کے نہیں مطلب ظاہرن بھی دو تو کیونکہ آپ کو دیکھ کے اور لوگوں کو بھی خیال آئے گا اور بھی سیکھیں گے لیکن اس میں پھر انسان تجدید نیت کرتا رہے اگر اپنے عامال کے بارے میں ریاکاری کا خیال بہت آئے یا اپنے منافق ہونے کا وسوسہ بہت تنگ کرے تو کیا کرنا چاہیے اس وسوس سے کوئی جھٹک دینا چاہیے کیونکہ ایسی منفی سوچیں انسان کو عمل سے دور کر دیتی ہیں کسی بھی غلط کام کا احساس اس حد تک تو اچھا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر لے لیکن اگر کوئی بھی خیال انسان کو عمل سے دور کر دے عمل سے روک دے تو وہ خیال پھر انسان کے لیے ایک وبال جان ہے اس سے پناہ مانگنی چاہیے اگر نماز میں اکثر خیالات آتے منفی سوچ آ جاتی ہیں تو نماز تو فاسق نہیں ہوتی ہے ہمارے سے یعنی نماز کے دوران اگر انسان کو وسوسے آئیں تو کیا نماز فاسد ہو جاتی یہ ہے سوال آپ کا نہیں یعنی آپ جان بوچ کے نہیں سوچے چلے جا رہے خیال آ گیا اور چلا گیا جس چیزہ منہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان جان بوچ کر خیال لا کے پھر اس کو فالو کرے اور سوچتا ہی چلا جائے اور پورا نماز کے اندر ایک کہانی گھڑ لے تو یہ بات درست نہیں ہے خیال آئے جھٹک دے آئے جھٹک دے اور بار بار اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا رہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ان الفاظ میں رمضان کی خوشخبری دیا کرتے تھے ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر برکت یغنیکم اللہ فیه فینزل الرحمہ ویحط الخطایا ویستجیب الدعا ینظر اللہ الہ تنافسکم فیه فیباہی بکم ملائکتہ فارو اللہ من انفسکم خیرا فإن الشقی من حرم فیه رحمت اللہ تمہارے پاس رمضان جیسا بابرکت مہینہ آیا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہیں اپنی رحمت سے دھاپ لیتا ہے تمہاری بخشش فرماتا ہے تمہاری دعاوں کو قبول فرماتا ہے تمہارے ذوق و شوق کو دیکھتا ہے اور تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے پس تم بھی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو بھلائی دکھاؤ یعنی نیکھیوں میں آگے بڑھو بے شک وہ شخص نہایت بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق دے یہ فائدہ ہم اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جب ہم ذہنی طور پر عملی طور پر اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے کی تیاری بھی کریں تو ابتدائے رمضان کے موقع پر یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ہم ایک بار پھر رمضان کی یادوں کو دہرا لیں اور اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کو اپنے سامنے رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے آخری دن ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے صحابہ اکرام کو رمضان اور اس میں کرنے والے کاموں کے بارے میں کچھ اس انداز سے نصیحتیں فرمائیں یا ایہا الناس قد اظل لکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فيه لیلت خیر من الف شہر جعل اللہ سیامه فریدتا و قیام لیلہ تتبعا من تقرب فيه بخسلت من الخیر کانک من ادہ فریدتا فيما سواه ومن ادہ فریدتا فيه کانک من ادہ سبعین فریدتا فيما سواه اے لوگو تم پر ایک بڑے مرتبے والے مہینے نے سایہ کیا ہے وہ بہت برکت والا مہینہ ہے اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار رات سے بہتر ہے اللہ تعالی نے اس کے روزے فرض قرار دیئے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا ہے جو شخص اس مہینے میں کسی نیک عادت کے ساتھ اللہ تعالی کا قرب تلاش کرے تو اللہ تعالی اس شخص کو اس نفل کا ثواب اتنا عطا کرتے ہیں جتنا دوسرے مہینے کے فرض کا ثواب ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص اس مہینے میں ایک فریضہ عدا کرتا ہے تو اس کو دوسرے مہینے کے ستر فرائض کے برابر عجر عطا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہو شہر الصبر اور یہ صبر کا مہینہ ہے وصبر ثوابہ الجنہ اور صبر کا بدلہ تو جنت ہے اور ایک دوسرے سے ہم دردی کرنے کا مہینہ ہے غم خاری کرنے کا مہینہ ہے کیونکہ انسان روزے کی حالت میں خود بھوک پیاس محسوس کرتا ہے تو اسے ان لوگوں کی بھوک پیاس محسوس ہوتی ہے جو اپنی روزی پوری طرح کما نہیں سکتے اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے سے قاسر ہیں لہٰذا انسان کی توجہ خود بخود ان کی طرف جاتی ہے پھر فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے اس مہینے میں جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا اس کو افطار کرایا تو یہ افطاری اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گی یعنی روزہ رکھنے کے علاوہ روزہ افطار کرانے کا اتنا ثواب ہے کہ اس سے انسان کی گناہوں کی بخشش ہوگی اور یہ افطاری اس کی گردن کو آگ سے رہا کرانے کا ذریعہ بنے گی اور روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا یعنی افطار کرانے والے کو افطار روزہ رکھنے والے کے اجر کے برابر اجر ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرانے کی یہ فضیلت بیان فرما رہے تھے تو اس پر صحابہ کرام نے ارز کیا قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب لوگ اتنی چیزیں نہیں پاتے کہ دوسروں کا روزہ بھی افطار کرا سکے یعنی ہمارے پاس تو بس اتنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ضرورت پوری کریں دوسروں کو کیسے افطار کرائیں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب دیتے ہیں جو کسی کا روزہ لسی کے گھونٹ سے یا پانی کے گھونٹ سے افطار کراتا ہے یا پھر خجور کے ایک ٹکڑے سے یعنی ضروری نہیں کہ کسی بہت بڑی دعوت کا ہی اتمام کیا جائے معمولی چیز کے ساتھ بھی اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا روزہ افطار کراتا ہے تو اس کو بھی اتنا بڑا عجر و ثواب ملتا ہے پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے تو اسے اللہ تعالی میرے حوز یعنی حوز کوسر سے سیراب کرے گا جس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے پھر آپ نے فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت بھرا ہے اور درمیانہ حصہ بخشش والا ہے اور آخری حصہ آگ سے رہائی کا حصہ ہے یعنی اس میں مومن کی گردن آگ سے رہا کر دی جاتی ہے اس کی عبادت آہزاری اور اللہ کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ تلقین بھی فرمائی کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام سے کم کام لے گا یعنی تھوڑی خدمت لے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد کرے گا گویا غمخاری کے اس مہینے میں غمخاری صرف باہر کے لوگوں کے ساتھ ہی نہیں اپنے گھر کے خادموں اور نوکروں کے ساتھ بھی کیونکہ سب سے زیادہ انسان کی خیر و بھلائی کے مستحق اس کے قریب کے لوگ ہوتے ہیں تو گویا رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے یہ مہینہ جسے شہر مبارک ان کہا گیا مبارک مہینہ شہر عظیم ان کہا گیا عظیم مہینہ جسے شہر برکہ کہا گیا برکت والا مہینہ سبر سبر کا مہینہ شہر المعاصات باہم ہم دردی اور غمخاری کرنے کا مہینہ رحمت کا مہینہ بخشش کا مہینہ آگ سے نجات اور رہائی کا مہینہ یہ کیسا مہینہ ہے جس سے ہم میں سے کوئی بھی غافل نہیں ہو سکتا اور غافل ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے محروم القسمت ہے وہ شخص جو اس مہینے کی خیر و بھلائی سے محروم رہ گیا اور اس نے اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہ کی اور نیکی کے اس موسم بہار سے فائدہ نہ اٹھایا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے سے ہم کس کس طریقے پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں خصوصی طور پر ہمیں کون سے کام ایسے کرنے چاہیے کہ جس سے ہم اس مہینے سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں اگر دیکھا جائے تو ہمارا دین دو بڑے کاموں کا مجموعہ ہے ایک طرف ہمیں اپنے رب کے حقوق ادا کرنا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے ہمیں زندگی جیسی نعمت دی اور بے شمار دیگر نعمتیں عطا کی ہم اس کے احسان مند ہوں اس کے حقوق ادا کریں اور دوسری طرف ان انسانوں کے حقوق کی ادائیگی ہمارے دین کا ایک لازمی حصہ ہے جن انسانوں کے ساتھ ہم اس زمین پر رہتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا دن رات رابطہ اور واسطہ ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے اور ایک انسان کی زندگی اسی وقت پرسکون اور خوبصورت زندگی بن سکتی ہے اور دوسری طرف اس زمین پر بسنے والے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں احسان کے ساتھ پیش آئے جو انسان ان دونوں چیزوں کی طرف توجہ دیتا ہے وہی انسان دراصل ایک اعتدال کی زندگی بسر کرتا ہے جس کے نتیجے میں انسان اس دنیا میں بھی سکون پاتا ہے اور دوسری زندگی یعنی آخرت کی زندگی بھی اس کی خوشگوار ہو سکتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں کرنے کے کام کیا ہیں سب سے پہلے حقوق اللہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اپنے خالق کے حقوق کی ادائیگی میں نمبر ایک نماز ہے نماز دین کا ستون ہے ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آنکھوں کی تھنڈک ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے لیے سکون حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے جس میں انسان پاک صاف ہو کر پوری اکسوئی اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اس کو یاد بھی کرتا ہے اور اس سے دعائیں بھی کرتا ہے اور اس مہینے میں فرض نماز کے علاوہ خصوصی طور پر نوافل کا احتمام ضروری ہے جن میں خصوصاً رات کا قیام تراویح کی شکل میں یا پھر تحجد کی شکل میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتساباً غفر لہو ما تقدم من زنبی جس نے ایمان اور احتساب یعنی اپنا حساب کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے عجر کی توقع رکھتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کی خاطر رات کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ ماف فرما دیں گے اس لیے دن کو روزہ اور رات کو تراویح کی نماز نفل نماز اس کا خاص احتمام کرنا بہت ضروری ہے روزے اور نماز کے علاوہ خصوصی طور پر اس مہینے میں قرآن پاک سے تعلق قائم کرنا چاہیے کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے لہٰذا قرآن پاک سے مختلف طریقے پر تلاوت کے ذریعے رات کو تراویح میں سن کر یعنی آپ ایسی جگہ پر تراویح پڑھیں جہاں کوئی اچھا قاری خوبصورت انداز میں قرآن کرتا ہو یعنی خود تلاوت کے علاوہ قرآن کا سننا بھی ایک عبادت ہے اور خصوصاً نماز کے اندر اس کا پڑھنا اور سننا عام قرآن سے زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہے کیونکہ قیامت کے دن قرآن پاک انسان کے حق میں سفارش کرے گا اور کہے گا اس لیے تلاوت عجر کی خاطر اور ثواب کی خاطر کرنے کے علاوہ برکت کی خاطر کرنے کے علاوہ اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے کتاب انزلناہ مبارک لیت دبر آیات یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں و لیتذکر اولو الالباب اور تاکہ اقل مند لوگ اس سے سبق حاصل کریں نصیحت پکڑیں ذالک الکتاب یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے یہ ایک گائیڈ بک ہے لہذا اس مہینے میں ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ عبادت کا مہینہ ہے اور علم کا سیکھنا سکھانا بہترین عبادت ہے کیونکہ ایک عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے تو روزے کی حالت میں جہاں آپ عبادات کی طرف توجہ دیتے ہیں وہاں افضل ترین عبادت قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کی طرف بھی توجہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں لہذا جو لوگ قرآن جانتے ہیں یعنی اس کا ترجمہ جانتے ہیں اس کا مفہوم جانتے ہیں وہ ایسی مجلسیں قائم کریں جس میں دوسرے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچا سکیں اور اسی طرح جو لوگ نہیں جانتے وہ خاص طور پر ایسے علماء اور ایسے لوگوں کے حلقوں میں حاضر ہوں اور وہاں قرآن سیکھیں تاکہ ان کی زندگی میں بھی قرآن کی خیر و برکت نظر آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو بلندی عطا کرتے ہیں اور کچھ قوموں کو ظلیل و رسوا کر دیتے ہیں تو قرآن جیسی نعمت کی ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص اس رحمت اور برکت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے اور رمضان المبارک قرآن کی طرف رجوع کرنے کے لئے ایک بہترین مہینہ ہے قرآن پاک کے ساتھ تعلق کے علاوہ خصوصی طور پر دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے سہری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی اس لئے خصوصی طور پر گھروں میں خواتین اپنے بچوں کو اہل خانہ سب کو افطار سے پہلے دعا کی طرف متوجہ کریں تاکہ ان برکت کے لمحات سے فائدہ اٹھائے جائے اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے جو عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ کی جاتی ہے پھر اسی طرح نمازوں کے بعد نوافل کے بعد یعنی بہت سارے مواقع آپ کو رمضان میں ایسے ملیں گے جو دعا کی قبولیت کے ہوں گے ان مواقع سے فائدہ اٹھائیے اور خوب خوب دعائیں کیجئے اور اس میں اپنے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے اپنے اہل وطن کے لیے ملت اسلامیہ کے لیے اور دنیا بھر کے انسانوں کے لیے خوب خوب دعائیں کیجئے کیونکہ جب انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو آمین کہتا ہے اور ساتھ اس شخص کے لیے دعا کرتا ہے جو کسی دوسرے کے لیے دعا میں مشغول ہوتا ہے اور ویسے بھی کسی کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرنا جو ہے وہ بھی ایک قبولیت کا باعث بنتا ہے پھر نماز تلاوت دعا ان چیزوں کے علاوہ صدق خیرات کی طرف خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور خصوصاً اگر رمضان کے مہینے میں زکاة ادا کی جائے جو صاحب نصاب لوگ ہیں تو وہ عام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں ادائیگی کی وجہ سے زیادہ عجر و ثواب پاسکتے ہیں اور یاد رکھئے کہ زکاة اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں نے ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا جنہوں نے جو کلمہ پڑھتے تھے لیکن انہوں نے زکاة دینے سے انکار کیا تھا قرآن پاک میں بیاسی مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة کا ذکر بھی آیا ہے یہ ایک اہم فریضہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اگر مالدار لوگ اپنے مال میں سے صحیح طور پر زکاة نکالیں تو اس ملک میں کوئی غریب نظر نہ آئے یہ دوسروں کا حق ہے جو اللہ نے مالدار لوگوں کے مال کے اندر رکھ دیا ہے اب ان کی آزمائش ہے کہ وہ اس حق کو حقداروں کی طرف لوٹاتے ہیں یا نہیں بہرحال ان لوگوں کے لئے قرآن پاک میں سخت وعید بھی سنائی گئی کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے لہذا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں کی توبہ استغفار کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ دینا ضروری ہے اور اسی طرح اگر حیثیت ہو توفیق ہو تو رمضان میں اگر عمرہ کیا جائے تو وہ بھی ایک بہترین نیکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے عمرے کو اپنے ساتھ حج کے برابر قرار دیا یعنی جیسے کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرائی میں حج ادا کر رہا ہو یعنی اتنا عجر و ثواب کا کام بتایا پھر اسی طرح آخری اشرے کو خصوصی طور پر عبادت میں گزاریے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جہاں عبادت کرتے یعنی پہلے دو اشروں میں وہاں خاص طور پر آخری اشرے میں خوب خوب عبادت کرتے خود بھی جاگتے اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے کیونکہ اس آخری اشرے کی راتوں میں سے ایک رات میں لیلت القدر ہوتی اور جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهَرٍ تم کیا جانو کہ یہ لیلت القدر کیا ہے یہ ہزار راتوں سے بہتر ہے لہٰذا اس رات کی خاص طور پر تلاش کرنی چاہیے اس کا احتمام کرنا چاہیے اس رات میں جو بھی شخص اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے اور اگر توفیق ہو تو آخری اشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اعتقاف کا احتمام بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین نیکیوں کی توفیق دے اور اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں پچھلے گناہوں کے کفارے کی توفیق اتا کر دے اگر آپ میں سے کوئی آج کی اس ٹاک کے بارے میں گفتگو کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہے تو یہر ویلکم جی ڈاکٹر صاحب ہے جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمارے دین میں دو بنیادی چیزیں جو بہت اہم ہیں وہ ان میں سے ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق اللہ بات ان دونوں میں توازن کس طرح رکھا جا سکتا ہے کیونکہ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان ایک طرف ہو کے رہ جاتا ہے اس کی طرف آپ کچھ بتات کریں حقوق اللہ اور حقوق اللہ میں توازن قائم کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ضائع کرتا ہے یعنی نماز روزے سے غفلت برتا اور صرف انسانوں کی خدمت کرتا ہے تو یہ بھی کافی نہیں کیونکہ جس کے ہم پر احسانات ہیں ہم نے اسی کا احسان نہیں مانا تو دوسرے انسانوں پر احسان کرنا پھر کافی نہیں اور کچھ لوگ ایسا ہیں کہ جو حقوق اللہ کی ادائیگی تو کرتے ہیں لیکن حقوق اللہ سے غفلت اختیار کرتے ہیں تو ان دونوں میں توازن کے لیے ٹائم منیجمنٹ کی بہت ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت احسان فرمایا کہ ہماری عبادات کے اوقات مقرر کر دیئے مثلا نمازوں کے اوقات مقرر ہیں روزے کے لیے ایک مہینہ مقرر ہے حج کا وقت مقرر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق تو بہت کم ہم پر رکھیں دن میں پانچ اوقات میں نماز جو پڑھنا ہوتی ہے وہ ان کے اوقات اس مناسب طریقے سے رکھے گئے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ بھی بوجھ نہیں ہے دن کا ایک بڑا حصہ صبح کا وقت کام کے لیے رکھا گیا شام میں نمازوں کے اوقات قریب قریب ہیں لیکن اس میں بھی ادائیگی کچھ مشکل نہیں حقیقتی ہے کہ نماز انسان کو ایک سٹرنگ دیتی ہے قوت دیتی ہے اور اس کو مزید تیار کرتی ہے کہ وہ حقوق العباد کو اچھی طرح ادا کر سکے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کرے اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے بعد انسان اپنے ذہن میں حقوق العباد کی فہرست رکھے اس میں ان تمام افراد کی طرف توجہ رکھے جو اس کے دارہ کار میں آتے ہیں اور ان کے لیے بھی اوقات مقرر کرے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہر انسان کے پاس کچھ گھڑیاں ایسی ہوں جن میں وہ اپنے رف سے بات کرے کچھ گھڑیاں ایسی ہوں جن میں وہ انسانوں کی حقوق ادا کرے کچھ گھڑیاں ایسی ہوں جس میں وہ سیکھنے سے کھانے کا کام کرے تو بہرحال ہمیں ان دونوں طرف ایکولی توجہ دینا ہوگی اور ان کے اوقات کی پابندی کرنا ہوگی ہر شخص اپنی سہولت کے مطابق ایک ٹائم ٹیبل بنا سکتا ہے جوکسر روزے کے دو چیزیں بہت اہم ہیں سہری کھانا اور افطار کرنا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً ہمارا ٹرنڈ جو ہے افطار کی طرف زیادہ جاتا ہے اس کے احتمام میں کچھ سہری کی فضیلت کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے جی یہ آپ نے درست فرمایا کہ عموماً ہمارے ہاں افطار کا تو بہت احتمام کیا جاتا ہے لیکن سہری کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی آپ نے فرمایا سہری کیا کرو کیونکہ سہری کرنا بابرکت ہے سہور میں برکت ہے اور پھر ویسے بھی دیکھئے کہ سہری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اہل ایمان کی خصوصی صفت بتائی گئی وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْبِرُونَ اس وقت انسان اگر سہری کی تیاری کے لیے اٹھتا ہے اور ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے مثلاً آپ کھانا لگا رہے ہیں آپ برطن اٹھا رہے ہیں آپ تیاری کر رہے ہیں کسی بھی طرح ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں اور خصوصاً استغفار کر سکتے ہیں تو وہ موقع اور وقت جو ہے وہ بہت بابرکت ہوتا ہے اور سہری کے ساتھ جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس روزے کے جو بغیر سہری کے رکھا جائے میرے سوال زکاة کے بارے میں تھا کہ رمضان میں زکاة جو ہم نکالتے ہیں اس کو رمضان کے مہینے میں حساب کر کے پورے سال میں رفتہ رفتہ سپنڈ کر سکتے ہیں یا رمضان کے مہینے میں ہی پورا نکال دینی چاہیے بنیادی طور پر تو آپ زکاة اس وقت نکالیں گے جب آپ کا سال پورا ہو جائے گا یعنی ہجری کیلنڈر کے مطابق مثلاً اگر آپ نے محرم میں کچھ سونا خریدا جو کہ نساب کی حد کو پہنچتا تھا تو اس صورت میں آپ کی زکاة اگلے سال محرم کی اس تاریخ کو ڈیو ہو جائے گی یعنی آپ کو ادا کرنا ہوگی اب ضروری نہیں کہ آپ رمضان تک آٹھ نو مہینے انتظار کریں اور زکاة روک کے بیٹھے رہیں اور پھر آپ رمضان میں بھی پوری نہیں ادا کریں اور پھر سال بر تھوڑی تھوڑی ادا کریں تو یہ بات درست نہ ہوگی اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ جب سال پورا ہو تو آپ زکاة نکال دیں کیونکہ زکاة کا مال اگر آپ کے مال میں شامل ہوا تو آپ کے مال کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے زکاة کی ادائیگی دراصل مال کی صفائی اور تطہیر کا ذریعہ ہے اس کے لیے آپ این ایڈوانس یعنی مثلا آپ کی اگر زکاة محرم میں ڈیو ہے اور آپ اگلے محرم تک سال میں پہلے ہی تھوڑی تھوڑی ادا کرتے رہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ سال بھر گزر جائے اور لوگوں کا پیسہ آپ کے مال میں باقی رہیں اور آپ رمضان کا انتظار کرتے رہیں تو صورت میں یہ درست نہ ہوگا ہاں یہ ہے کہ آپ رمضان میں ان ایڈوانس زکاة دے دیں اور محرم میں جب آپ کی ڈیو ہو تو اس وقت تک آپ اپنے فریضے سے فارغ ہو چکے ہوں تو ایسا کیا جا سکتا ہے